الومیناٹی ایک حقیقی اور فرضی معاشرے کو دیا جانے والا نام ہے تاریخی طور پر اس نام سے مراد بیویرین الومیناٹی ہے یہ خفیہ سوسائٹی 17-16 میں بیویریا جو اب جدی جرمنی کا حصہ ہے میں قائم ہوئی یہ تنظیم عوامی زندگی پر مذہبی اثر سروح اور ریاستی طاقت کے غلط استعمال کی مخالفت کے لیے بنائی گئی تھی یہ گروپ ازاد خیال دانشواروں اور سیکلورس پر مشتمل تھا یہاں تک کہ مشہور شخصیات بھی اس میں شامل تھیں اس کے عراقین اصل میں خود کو پرفیکٹیبلسٹ کہتے تھے یہ گروپ روشن خیالی کے نظریات سے متاثر تھا اور اس کی بنیاد کینن لوگ کے پروفیسر ایڈم وائز ہاؤٹ نے رکھی تھی وہ عقل اور انسانی دوستی کی تعلیم کو فروغ دینا اور معاشرے میں مذہبی اثر سروح کی مخالفت کرنا چاہتا تھا وائز ہاؤٹ نے یورپ میں ریاستوں کے چلانے کے طریقے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی حکومت سے مذہب کے اثر کو ہٹایا اور لوگوں کو روشنی کا ایک نیا ذریعہ فرام کیا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بیویرین الومیناٹی کی پہلی نشست یکم مئی 1776 کو انگو سٹارٹ کے قریب ایک جنگل میں ہوئی تھی یہاں پانچ آدمیوں نے ایسے قوانین مرتب کیے جو خفیہ حکوم پر حکومت کریں گے گروپ کے عراقان نے اقلیت پسندی جمہوریہ پرستی اور سنفی مساوات کو فروغ دیا اس تنظیم کو 1785 میں باویرین حکومت نے غیر قانونی قرار دے دیا تھا اور اس کی عراقین کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا جدید دور میں الومیناٹی کو خفیہ معاشروں اور سازشوں کا حوالہ دینے کے لیے ایک عام اصلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے الومیناٹی کو اکثر قدیم پرسلار سکولوں کے جدید دور کے ورجن کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے خیال میں یہ عالمی طاقت کی اشرافیہ کا حصہ ہے جو حکومتوں، کارپوریشنز اور مذہبی تنظیموں کے ذریعے عالمی معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے الومیناٹی کی کوئی مرکزی ایتھارٹی یا سرکالی ڈھانچہ نہیں ہے یہ ایک چھتری کی اصلاح ہے جو کسی ایسے گروہ کے لیے استعمال ہوتی ہے جو دنیا کی تشکیل کے لیے خفیہ علم اور طاقت کو استعمال کرنا چاہتا ہے الومیناٹی گروپس اکثر اپنے رکین کی شناحت کے لیے علامتوں، رسومات اور خفیہ مسافے کا استعمال کرتے ہیں ٹرپل سکس، ٹرائنگل کا نشان، احرام کے ہاتھ کا اشارہ، بیفومیٹ بنانا یہ سب الومیناٹی کا نشان کی نمائندگی کرتے ہیں گروہ کے یہ لوگ دراصل لوسیفائر یعنی شیطان کی پوجا کرتے ہیں ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی روح شیطان کو بیچ کر اس کی پیروی کرے تو سے زندگی میں ہر کامیابی ملے گی ان کا دیبتہ لوسیفائر اور پیفومیٹ ایک خیالی کافر دیوتا وہ عام طور پر پروں والے بکرے کے سر والی شخصیت کے طور پر دکھایا جاتا ہے جس کا سر بکری کا، جسم عورت کا اور ہاتھ پوام مختلف جانوروں کے عمومی تاثر یہی ہے کہ وہ عالمی سیاست، معاشیات اور عوام زندگی کے دیگر شعبے میں ملوث ہیں وہ حکومتوں اور کارپوریشنز کی اعلی سطحوں میں دراندازی کر چکے ہیں اور ایک مشترکہ ایجنڈے کے حصول کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں ان کو اکثر بڑے عالمی واقعات جیسے جنگوں، معاشی بھرانوں اور سیاسی حلچل کا ذمہ دار سمجھے جاتا ہے یہاں تک کہ لومیناٹی کے ممران کو ورلڈ ریڈ سینٹر پر حملے کے بارے میں پہلے سے علم تھا اور اسے ڈالر ویل کے ساتھ جوڑا گیا جس میں اگر آپ ڈالر کو تکونی شکل میں فول کریں تو آپ کو ورلڈ ریڈ سینٹر کی عمارت نظر آئے گی لوگوں کا ماننا ہے کہ بڑے سلیبرٹیز جو بہت جلدی فیمس ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے ایلومیناٹی کا ہاتھ ہوتا ہے ایسے سلیبرٹیز گانا گاتے وقت یا ڈانس کرتے وقت ہاتھوں سے ٹرائنگل کا سائن شو کرتے ہیں وہ دراصل بیفومیٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ دراصل وہ ایلومیناٹی کے ممبر ہیں اسٹینلے کیوبرٹیز کی فلم آئیز وائٹ شرٹ جو انیس سو نینانوے میں ریلیز ہوئی تھی سیکرٹ سوسائٹی کی اکاسی کرتی ہے جس میں فری سیکس اور اپنی روح کو شیطان کو بیچنا اس فلم میں مرکز ہی ایسے ترکھتے ہیں جبکہ سرمایہ داری دنیا کی اپنی نشرافیہ اور طاقتور خفیہ معاشرے فلم کے اہم موضوعات ہیں بظاہر نہ ختم ہونے والے اشارے ہیں جو عدب، موسیقی، اوپیرا، فکشن، مذہب سیاست کے شبہ تک پھیلے ہوئے ہیں یاد رہے کہ اس فلم کے عدایت کا اسٹینلے کیوبرٹ اس فلم کی ریلیز سے چند ماہ قبل اپنے ہوتل میں پرسرار طور پر مردہ پائے گئے تھے نیو ورلڈ آرڈر کے نظریے پر یقین اکنے والوں کا خیال ہے کہ لوگوں کا ایک اشرافیہ گروہ دنیا پر مرانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہا جاتا ہے کہ امریکی صدور کے ساتھ ساتھ کئی مشہور اور بڑی شخصیات الومناٹی کے ممبر ہیں حالانکہ ان شخصیات نے ان دعویوں کی تردیف کی ہے الومناٹی ایک سیکرٹ سوسائٹی ہے لہٰذا ان کے کام کا طریقہ کار واضح نہیں یہ لوگ ایڈورٹائزمنٹ سے لے کر فلم، گانے سب جگہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں یہ سب کچھ اتنا فیسینیٹنگ اور اشتہاں انگیز ہے کہ لوگ غیر محسوس طریقے سے اس چیز کے سارے مختلا ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں